اچھا آج کل بہت سارے دوست دوہزار پچیس کے قربانی کے لیے سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کس قسم کے بکرے خریدنے چاہیے مطلب کس نسل کے ہوں کس قیمت کے ہوں کس عمر کے ہوں تاکہ ہم پروفٹ فائدہ کم آ سکیں تو دیکھیں قربانی دوہزار پچیس کے جانوار خریدتے وقت دو چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں نمبر ایک کہ قربانی پہ دوندہ چانوار لگتا ہے مطلب جس کی عمر بارہ سے پندرہ یا بارہ سے سولہ مہینے کے درمیان ہو بکرا یا بکری بارہ مہینے کی ایج کے بعد تیرہ مہینے میں کچھ چودہ مہینے میں کچھ پندرہ مہینے میں دو دانت نکال جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایکزیکلی بارہ مہینے گزرنے کے بعد یا تیرہ یا چودہ مہینے گزرنے کے بعد بکرا یا بکری دو دانت کا ہو جائے ایسا نہیں بارہ سے سولہ مہینے کے درمیان شور دوندے ہو جاتے اس ٹائم اگر آپ ایک دو مہینے کا یا تین مہینے کا بکرا یا بکری خریدتے ہیں تو اس کے اندر پہلا رسک یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ دوندہ نہ ہو تو پرچیزنگ کرتے وقت آئے سجیسٹ آپ چار سے چھے مہینے کے بکرے خریدنے قربانی دوہزار پچیس کے لیے تو آپ کو کسی چیز کا ڈر خوف نہیں ہے آسانی وہ جنور دوندے ہو جائیں گے قربانی تک کیونکہ ابھی پورا سال پڑا ہوئے آپ چار سے چھے مہینے کا لیتے ہیں تو آسانی سے وہ سولہ پندرہ مہینے کا سترہ مہینے کا ہو جائے گا تو ایزلی دوندہ ہو جائے گا چوگہ بھی ہو جائے تو پرواہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسری چیز اگر آپ تین مہینے سے چھوٹا جنور لیتے ہیں تو اس کا قوت مدافت امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے اس جنور کی کیر کرنا زیادہ مشکل ہے نزلہ زکام بخار موشن موسمی شدت اس کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتی سو چار مہینے سے آپ بڑا لیں گے وہ دودھ چھوڑ چکا ہوگا سبز خوش چارہ کھاتا ہوگا تو اسے ٹریٹ کرنا بڑا آسان ہے آپ بڑی بکرے یا بکری کی طرح اسے ٹریٹ کر سکتے اس کے اندر قوت مدافت ہوتا ہے سو تین مہینے سے کم لینا ایک تو آپ کو پاس رسک ہے وہ بیمار ہوگا مر سکتا ہے دوسرا یہ بھی رسک ہے کہ شاید وہ قربانی تک دو دانت نہ ہو سو اس چیز کو ذہن میں رکھیں اب آ جائیں کہ کس نسل کا لینا چاہیے دیکھیں قربانی پہ کچھ لوگ کالے رنگ کا پسند کرتے ہیں کچھ وائیڈ کلر کے بکرے پسند کرتے ہیں کوئی مکھی چینی کوئی کھٹے چینے کوئی لال چینہ کوئی کالا چینہ کوئی وائیڈ چینہ یا پورے وائیڈ کلر کا مختلف لوگوں کی چوئیس ہے سو اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی خاص بریڈ کے رکھیں یہ میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو صرف قربانی کے سیزن کے لیے کام کرتے ہیں ریگولر گورڈ فارمنگ نہیں کر رہے مطلب بکریاں نہیں پا رہے ان سے بچے لے کے اپنے جنور نہیں تیار کر رہے فارمنگ نہیں کر رہے وہ سیزنل کام کرتے ہیں بکرے لیے قربانی پہ بیچے اگلے سار پھر باہر سے پرچیزنگ کر لی بکرے مطلب پروڈکٹ ان کے گھر کا نہیں ہوتا ہے وہ باہر سے پرچیز کرتے ہیں تو وہ کسی بھی کلر کسی بھی نسل کا پرچیز کر سکتے ہیں دوسری چیز وہ اپنے علاقے کی مارکیٹ کو سامنے رکھ کے پرچیزنگ کر سکتے ہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے علاقے میں اس نسل کا اس وزن کا اس کلر کا بکرہ اچھا بکتا ہے پسند کیا جاتا ہے تو وہ اسی نسل کا خرید دیں ورنہ ہر قسم کا کسٹمر آپ کو قربانی پر سپیشلی مل جاتا ہے ہاں اگر آپ پروپر گولڈ فارمنگ کر رہے ہیں تو سوچیویشن کچھ اور ہے پھر نسل بھی میٹر کرتی ہے کلر بھی میٹر کرتا ہے اب آ جائیں آپ کو کس رینج کا مطلب کس قیمت کا بکرہ خریدنا چاہیے دو آزار پچیس کی قربانی کے لیے تو دیکھیں اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی مارکیٹ کو اگزیمن کریں جہاں آپ نے بکرے تیار کر کے بیچنے مثال کے طور پر میں اپنی لوکل مارکیٹ کی چکوال کی بات کرتا ہوں تو یہاں آج مہنگائی کے دور میں چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں جس طرح ساری چیزیں مہنگی ہوئی ہیں اسی طرح جنور بھی بڑے چھوٹے مہنگے ہو گئے سو پینسٹھ سے ستر ہزار کا میکسیمم یہاں کی مارکیٹ میں بکرہ بکتا ہے اس سے مہنگا بکرہ لوگ نہیں لیتے ہیں میکسیمم کسٹمر کو میکسیمم لوگوں کو ٹارگٹ کریں جو زیادہ لوگوں کی قوت خرید میں جانور ہو آپ ایسے جانوروں کی فارمنگ کریں تاکہ آپ کو بیچنا آسان ہو ایسا نہیں آپ دس پرسنٹ کے لیے محنت کریں دس پرسنٹ کے لیے جانور تیار کریں نائنٹی پرسنٹ کو آپ اپروچ ہی نہیں کریں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نوے پرسنٹ لوگوں کے لیے آپ نے اپنی دکان پہلے سے ہی بند کر لی ہیں باقی رہ گئے دس پرسنٹ اس دس میں سے آپ کتنے دیش لیں گے کتنے آکھ اچیف کر لیں گے سو میکسیمم لوگوں کو ٹارگٹ کریں اپنی مارکٹ کو ضرور ایگزامن کریں نورملی جس طرح سے میں نے کہا کہ چار سے چھ مہینے کا ایک ہیلڈی صحت ماند اچھی بریڈ کا بکرہ آپ کو پچیس چھبیس ستائیس آپ یوں کر لیں پچیس سے اٹھائیس ہزار کی رینج میں آپ کو مل جائے گا جس کی عمر چار سے چھ مہینے ہوگی سو یہ چند چیزیں تھیں جن کے بارے میں بہت سارے دوست سوال کر رہے تھے آئے ہاپ آپ کے سوالوں کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیز مس ہو گئی ہے تو کمٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو پھر سے ایکسپلین کر دوں گا اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ